محترم جناب شبیر حسین صاحب کینیڈا السلام علیکم ہم آپ کے ممنون ہیں کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہل سنت ڈوٹ نیٹ پر یاد فرمایا محترم جناب شبیر حسین صاحب آپ نے بڑا نپاتولہ سوال فرمایا اور بڑا معقول اور بڑا اہم آپ نے پوچھا کہ آپ کی تنظیم کا پاکستان میں کیا کردار کیا آپ مستفری انقلاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا صرف دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اس نے دیکھی سب سے پہلے ہمارا نقطہ نظر میں ارز کروں کہ ہمارا تعلق جماعت اہل سنت پاکستان سے ہے جو مذہبی طور پر لوگوں میں مسلک اور مذہب اور اسلام کے جذبات کو اجادر کرتی ہے اس کا کام یہ ہے کہ جگہ جگہ ایک تبلیغی اجتماع کرنا لوگوں کو دین سے روح شناس کرنا وغیرہ وغیرہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہماری یہ ویب سائٹ جو اہل سنت ڈوٹ نیٹ ہے یہ بھی خالصتا دین کی تبلیغ لیے ہم نے قائم کی اور ظاہر ہے کہ مصطفی انقلاب یعنی جب کسی ملک میں انقلاب تو اس کے لیے سیاسی قوت کا ہونا ضروری تو ہماری میں کیونکہ اہل سنت و جماعت میں سیاسی قوتیں اپنے اپنے طور پر اس میدان میں کام کر رہی ہیں لہذا وہ اپنا کام کرتی ہم اپنا کام ہم اس میں یہ بھی نہیں کہتے کہ مصطفی انقلاب کے ہم خلافیں کہ یہ انقلاب نہیں آنا چاہیے اور ہم اپنی خلق جماعت لیے بیٹھیں بلکہ اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں قدرسوں میں بڑھاتے ہیں کچھ اللہ قرآن مجید قرآن حمید کو حفظ کرتے ہیں کچھ لوگ تعریر ہیں کچھ لوگ مفتی ہیں کچھ جنگ کی مہارت رکھتے ہیں تو اسی طریقے سے جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ انقلاب مصطفی کے لیے کوشہ ہیں جیسے ہماری ہم پاکستان میں جمعیت علماء پاکستان کا نام آپ نے سنا ہوگا